بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیزمانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو اسلامیات امسیکیوز کی سلسلے میں پارٹ سکس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹ سوچکے ہیں ان کے لنکس ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں ہیں آپ ان کو ازر کر کے بات کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ آج کا پہلا قویسٹن ہے کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں چار عمرے کس مہینے میں کیے تھے زی قائدہ میں کیے تھے انتہی اہم کسٹن ہے اور کسٹن آگے حرب پجار یہ دیات رکھیں یہ حرب پجار زمانہ جاہلیت میں قبائل میں جنگ ہوا کرتے تھے تو یہ ایک جنگ کس میں نبی علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی تھی لیکن وہ اس طرح کے نبی علیہ السلام اپنے چچا کو تیریں اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر بیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس بیٹے کے انتقال پر سورج گرہن لگا یہ بھی اہم کسٹن ہے اور یہ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ السلام تو یہ ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ٹوٹل سات بچے تھے چار بیٹیاں اور تین بیٹے دو بیٹے اور چار بیٹیاں حضرت خدیجہ رغضی اللہ تعالیٰ نہا سے تھے ماں سیوائی اس ایک ہے جو ماریہ قبطیہ کے پتن سے تھا آگے کسٹن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گوڑے کتنے تھے سات تعداد تھے اس کے اور نبی علیہ السلام کا پسندیدہ رنگ جو تھا وہ سپید تھا سانے ہے کربلا کب ہوا تھا انتہائی اہم کسٹن ہے چیس سو اکاسٹ میں اور قرآن کریم کا رسم الخط کس نے بتایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے پھر کسٹن دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا چار بار یہ بھی آہم کسٹن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نماز کون سے پڑھائی مغرب کی نماز پڑھائی تھی اور کتنی ازواجی متحرات حافظ قرآن تھی چار آگے کسٹن جو جنگی یا ماما میں کتنے حفاظ شہید ہوئے تھے یہ حضرت عبقر سے دیر پر عبدی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کلزاب سے جو جڑا لائی لڑی گئی تھی اس میں ستر حپاظ کرام شہید ہوئے تھے حضرت عبقر علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے پچیس مرتبہ آیا ہے اور سالانہ غلاب کعبہ اتارنے کی بنیاد کس نے ڈالی تھی حضرت عمیر معاویر عبدی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکستان کو غلاب کعبہ تبدیل کرنے کی سعادت انیس سو تریاسک میں حاصل ہوئے تھے یہ دو پسٹن اندری اہم ہے آگے دیکھیں پہلے عباسی خلیفہ کا نام جوتا ابو العباس السفا اور بنو عباس کا کل دور حکومت پانچ سو چوبیس سال ہے بنو مئیہ کا کل دور حکومت چیانمے سال ہے اور ابن جوڑی کی تسانیت کی تعداد کتنی ہے دو سو پچاس ہے مسلمان مرد کے کپن میں کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں یہ دو پسٹن انتہائی اہم ہے اور عورت کے کپن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں یہ دو پسٹن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ پسٹن کہ ام القرآن یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں سور پادہہ کو کہتا ہے زینت قرآن یعروسی قرآن سور رحمان کو کہتا ہے قرآن کا دل سور یاسین کو کہتا ہے سور اخلاص کو کہتا ہے قصص احسن القصص سور یوسف کو کہتا ہے اور آگے جو کسٹن ہے کہ تدوینی بخاری احادیث کی کتابوں کے بارے ہیں بخاری کا جوانہ جو ہے تدوین ایک سو چورانمے سے دو سو چپن ہے سہی مسلم کا دو سو چھے سے دو سو اکاسٹھ ہے جانے ترمیزی دو سو نو سے دو سو انتر ٹو سی اونٹی نائن احسنن نسائی دو سو پندر سے تین سو تین ہے ابی دعود کا زمانہ دو سو دو سے دو سو بچتر ہے اور ابن ماجہ کا دو سو نو سے دو سو بہتر ہے نیکس کسٹن ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے پہلا کلمہ ہے دوسرا نماز ہے نماز کے پرائز کتنے ہیں یہ کسٹن اکثر دوست غلط کرتے ہیں ایک کسٹن دو طریقے سے آتے ہیں ایک ہوتا ہے نماز کے شرائط کتنے ہیں نماز کے پرائز کتنے ہیں ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ نماز میں تیرہ پرائز ہیں تو یہاں پر ہمیں غلطی لگ جاتی ہیں تو نماز کے جو بم کہتے ہیں کہ تیرہ پرائز ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اس میں سے چھ باہر ہیں اور سات اندر ہیں تو ان کے مرطان کیا ہیں جو باہر ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں اگر کسٹن آجائے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں تو وہ چھ ہیں اس کچھوں کو تو غور سے دیکھیں دوستو ٹھیک ہے کیونکہ پچھلے انٹی ایس کے اگزام میں میرے خود ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو اس پر ایک سٹوڈنٹ کڑا ہوا اور اس نے یہی کسٹن نے کہا کہ اس میں تو کریکٹ آفشن ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں سات چھے پانچ چار اس طرح تھے تیرہ اس میں تھا ہی نہیں تو اس سٹوڈنٹ کو یہ سواجہ نہیں لے رہا تھا کہ نماز کے شرائط اور نماز کے پرائز میں کیا پرکے تو یہاں پر آپ دوستو آپ یہ یاد رکھیں نماز کے شرائط جو ہے وہ چھے ہیں کون کون سے ہیں تہارت یعنی جسم اور کپلے کا پاک ہونا جگہ جہاں آپ کڑے ہوتے ہیں وہ جگہ اس جگہ کا پاک ہونا اور بدن کا جو حساب چپانا پراز ہے ڈاپنا پراز ہے سطر جس کو کہتے ہیں اور کعبہ کی طرف مو کرنا پانچ چوان جو ہے نا وقت کی پہچان اور نیت کرنا یہ شرائط ہے پرائز جو ہے وہ تکبیل تحریم یعنی اللہ وبر کہنا ہے قیام کڑے ہو کر اور قیرت پڑنا جو ہے رکو اور پانچ چوان پر سجدہ اور آخری قائدہ اور آخر میں سلام پیرنا یہ سلام پیرنا جو ہے یہ امام ابو حانیبہ کی نزدیک پراز ہے تو یہ چیزیں توڑے سے یاد رکھیں آگے جو کسٹن ہے اسی بارے میں کہ امام ابو حانیبہ کی نزدیک نماز کا ساتھ و پراز جو ہے سلام پیرنا ہے اور سلاتی اُس تا جو نماز قرآن میں ذکر ہے اس کو اسی مراد سلاتِ آسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو اپنی انکوں کا ٹنڈک قرآن دیا ہے وہ نماز ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو دیکھیں ذرا روزے کس اسلامی مہینے میں پرز ہے نو ہوئے مہینے میں نائن یہ کسٹن اکثر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نمبر کون سا اس کا نائن ہے اعتقاب جو کرتے ہیں لوگ اس کا مطلبانی ہے رک جانا اور یہ کسٹن جو ہے بہت پاریپیٹید ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے شہری مواسعات سے کیا مراد ہے یہ کسٹن دو تین پیپرز میں بلکہ میں کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں شہری مواسعات اس کا مطلب ہے غمس کے ساری کا مہینہ رمضان المبارک کو کہتے ہیں اور روزے کی پرزیت کا حکم کس سورہ میں سورہ بقرہ میں موجود ہے اون ٹوم پر زکاة یہ تو پہلے بھی پتا چکا ہوں اور زمین سے جو زکاة دی جاتے اس کو عوشر کہتے ہیں پاکستان میں زکاة کب کاٹی جاتی یکم رمضان ہر سال یکم رمضان کو بینکو والے جو ہیں اور اپنا زکاة کاٹتے ہیں منکرین زکاة کے خلاف حضرت عبقر سے دیت روزے اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا حج کے لوگوں معنی ارادہ کرنا قص کرتا کہیں اس طرح آجی تمتوں کے بارے بھی میں انٹیٹیل سے بتا چکا آج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرنا آگے پھر کہتا ہی کہ حاجی جو لباس پہنتا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں اور صحیح سے کیا مراد ہے صفا اور مروعہ کے درمیان ساتھ چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے لعان کیا ہے یہ اہم کسٹن ہے لعان لعان یہ اسلامی قانون کی ایک شک ہے لیکن اس کا مطلب اس کی تعریف یہ ہے کہ جب شوہرہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے زینہ کا الزام لگائے تو اس کو لعان کہتے ہیں وراثت کا قانون کب نازل ہوا تا تین ہجری میں شیطان کو کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں مینہ کے مقام پر اور آگے عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں معاہد یا حنیف یہ لفظ اکثر آتا ہے کہ حنیف کا مطلب کیا ہے توحید کی زد کیا ہے شرک اور رسول کے امان لفظ پیغمبر ہیں آگے جو دیکھے پہلے نبی کون تھے یہ دو ایزی کسٹن ہیں دو تین کسٹن اس میں تہاہی ایزی ہیں پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بنی اسرائیل کے آخر رسول یہ کسٹن اہم ہے ریپیٹڈ ہے حضرت عیسی علیہ السلام تھے دعا خلیل اور نویدی مسیح کس کو کہا جاتا ہے اہم کسٹن ہے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کس سورے کی تکمیل دین کا ذکر ہے سورے مائدہ میں یہ بھی اہم کسٹن ہے دوستو اور یہ تو انتہی اہم کسٹن ختم نبوت کا ذکر کس سورہ میں ملتا ہے سورے احضاب میں ہے اسلام کا دوسرا بڑا عقیدہ جو ہے عقید رسالت ہے آخرت کے لغوی معنی کیا ہے بات میں آنے والی چیز یا بات میں آنے والی زندگی قبر میں سوال و جواب کردے والے پریشن کا نام منکر و نکیر ہے اور ملائکہ کا لفظ قرآن میں اٹھاسی بار آیا ہے آگئی پر دیکھیں دوستو آخرت کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے ایک سو بار دفعہ تہذیب کے لغوی معنی اصلاح کرنا کا ہے اور تبدن کا معنی شہر بسانا اسلامی سال میں ماہ رمضان کا کونسا نمبر ہے یہ دیکھیں یہ قسم دوبارہ آگیا نائطوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ بدن کی زکاة ہے تو وہ کیا ہے روزہ ہے اسمانی صحیبوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے ارکان اسلام میں پہلا رکن جو ہے کلمہ ہے دوسرا نماز ہے اور برزخ سے کیا مراد ہے قبر کی زندگی قبر کی زندگی سے لے کر قیامت تک تو یہ تو دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں